پب جی والوں اے ایٹس تا ٹائم ٹو جائن پاک آرمی بیکاز یور ٹریننگ ہیز بین کمپلیٹی اسلام آئیکم مائن ایم اسرمت عزیز اور آج پاکستان کی نئی تزہ ترین پر سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ پب جی کو پب جی کو پاکستان میں ٹیمپرلی بین کر دیا گیا ہے اب اس کو بین ٹیمپرلی کیوں کیا گیا ہے کیونکہ پبلک سے بین کرنے کی فیڈ بیک جو ہے وہ بین کرنے کے بعد مانگی جا رہی ہے انہی ایٹس ریلی نانسنس کہ ایک چیز کو بین کیا جا رہا ہے بین کرنے سے پہلے اس کی فیڈ بیک نہیں لی جا رہی تو پب جی پر بات کرنے سے پہلے اگر پہلے تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو یوٹیوب کو 2011 میں بین کر دیا گیا جو تقریباً دو ہزار چودہ تک بین رہا جس کا فائدہ پاکستان کو ہوا جس کا الٹیمیٹل نقصان بھی پاکستان کو ہی ہوا کیونکہ پاکستان یوٹیوب جیسے بڑی انیورسٹی سے محروم رہا اور یوٹیوب جیسے بڑی ارننگ سورس سے بھی محروم رہا ہے جس کی وجہ سے انڈیا کی یوٹیوب کنٹینٹ کریٹرز پاکستان سے دو سے تین سے چار گناہ زیادہ ہیں اور دے آر مور بین ڈومینٹ آن یوٹیوب تو اب بات کرتے ہیں پب جی کے بین ہونے کے بارے میں ایک فیڈ بیک کی تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ فیبری سے جب لوگ ڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے دیپریشن ریٹ از آن پیک ٹین ایج سوسائیڈ ریٹ از آن پیک لوگ ڈاؤن میں ایکنومک فائنینشل پروبلمز آر آن پیک لوگ ڈاؤن میں دیپریشن از آن پیک ایوری تینک از آن پیک اور اب جب یہاں پر دیپریشن کو کم کر دینے کیلئے جو گیم سکیلتے ہیں بچے ان کو بھی بین کیا جا رہا ہے تو پھر بچے جائے کہاں یعنی پلی گراؤنڈ بند ہیں ایکسٹر کریکولر ایکٹیویٹیز بند ہیں کلبز بند ہیں سب کچھ بند ہیں اور یہاں تک کہ آپ جب گیمز پر بھی بین لگا دیں تو پھر بچوں کے پاس رہے گا کیا ایکٹیویٹیز ہیں کیا فیبری مارچ اپریل سے تو آپ کے اونلائن کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں آنلائن کلاسز کیلئے انٹرنیٹ کی آویلیبیلیٹی تک نہیں ہے تو پھر بچے گھروں پر کیا کریں پاگل ہو جائیں گے ایونڈ ڈپریشن بھی ڈبل ہو جائے گا لڑکوں کا ذہنی بریز بن جائیں گے سب پہلے سے بھی آؤٹڈور گیمز کے انفرسٹرکچر تو پاکستان میں ہے نہیں نا جن سے بچوں کی مینٹل گروت ہو سکے بچوں میں لیڈرشپ کی کوالٹیز آ سکے ڈسپلین ٹولرنس جتنی بھی گیمز ہیں آؤٹڈور گیمز ہیں ان سے بندہ فیزیکل اور مینٹل ہیلتھ ہی سیکھتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں نا مطلب آؤٹڈور گیمز تو ہے ہی نہیں جب آپ انڈور گیمز یعنی اے آر اور وی آر کی گیمز کو بھی بین لگا دیں تو پھر بچتا کیا ہے مطلب آنلائن سسٹم آنلائن ایڈوکیشنل سسٹم آپ کا برباد ہے جب ایک ملک کا ایڈوکیشنل سسٹم اپسیلیٹ ہو برباد ہو چکا ہو اور وہاں پر فیچر میں گروم کرنے والی گیمز اے آر اور وی آر گیم ڈیویلپمنٹ ان سب پر اگر آپ ابھی سہت تعلی لگا دیں تو پھر آپ نے یوت کے لئے بچایا کیا ہے پوری دنیا یوت پر کام کر رہی ہے آؤٹڈور گیمز میں تو آپ ایون چھوٹے ملک نیوزلینڈ سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جہاں کرکٹ گراؤنڈز پاکستان سے تعداد میں بھی زیادہ ہیں اس ملک میں آپ انڈور اور آؤٹڈور گیمز پر تعلی لگا رہے ہیں اور پرسنلی میری اپنی خود کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے پب جی گیم میں یا کسی بھی آن لائن گیم میں فرم دی لاسٹ سکس تو سیونی ایرز آن لائن گیم پرسنلی اور پروفیشنلی ریگولرلی پھر پب جی گیم کا قصور کیا ہے مطلب اس میں پسٹولہ اور بندوکیں استعمال ہوتی ہیں کیا ان میں لوگوں کا خون خرابہ کیا جاتا ہے کیا اس سے بہتر ارکیڈ گیمز ہٹنگ گیمز اٹیکنگ گیمز انڈسٹری میں موجود نہیں ہے سی ایس گو واش ڈاگز فار کرائے پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے ایسے سین گریڈ کیا وہ گیمز کیا وہ گیمز بلڈی نہیں ہے پھر پب جی کا قصور کیا ہے کیاں گیمز اور غ 경우에는 جیسے بین ہے بین ہٹا دیا جائیں سو لگلپ پاکستان لگلپ پب جی لورس موسیقی